موسیقی نیوزورڈریہ کے خاص پروگرام رو و رو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں معروف رضا میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جسے جنتر منتر کہتے ہیں یا دھرنے پردرشن اکثر ہوتے رہتے ہیں الگ الگ مددوں کو لے کے ہوتے رہتے ہیں لیکن آج جو مٹی کے پہلوان ہے وہ اس جنتر منتر میں کشتی لڑ رہے ہیں کشتی لڑ رہے ہیں اس نیائی کی جن کو ان کو درکار ہے وہ بیٹیا کشتی لڑ رہی ہیں جو کئی دنوں سے یہاں پر باری شاندی توفان کو جھیل رہی ہیں لیکن ان کو امید ہے کہ جس طریقے سے وہاں جیت کر کے میڈل لے کے آتی تھی دیش کا گورب کو بڑھاتی تھی وہی آج ان کو بھی ملنے آلا اور آج میرے ساتھ ایک اور بھی بیٹی ہے الکا لانبا ہے کانگریس سے ان کا تعلق ہے الکا جی کیا کہیں گے کہ بیٹیاں یہ لگاتار بیٹی ہیں دیش کا نام روشن کیا گورب کیا اور فخر سے ہمارا سینہ چوڑا کیا آج یہ بیٹیاں کئی دنوں سے یہاں پر بیٹی ہیں کیا لگتا ہے کہ جس انصاف کی ان کو درکار ہے وہ مل پائے گا یا یہ دھرنا ایسے ہی چلتا رہے گا دیکھیں بیٹیاں پہلی بار نہیں آئی یہاں دوسری بار آئی ہے پہلے جنوری میں آئی تھی اور اب پھر دوبارہ آئی ہیں اور ایک دو دن سے نہیں سترہ دنوں سے بیٹی ہیں بیٹیاں سترہ دنوں سے دن رات بیٹی ہیں آندھی توفان میں بیٹی ہیں پولیس کے آکرمن کے بیچ میں بیٹی ہوئی ہیں اور نیای کی امید میں بیٹی ہیں دھنیواد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی نہ ہونے دی جا رہی تھی سپریم کورٹ کا آدیش سے ایف آئی آر ہوتی ہے بند دروازے کھل گئے ہیں اب ایف آئی آر کے بعد راستہ بھی سپریم کورٹ نے دکھایا بیٹیوں کو کہ آپ ہائی کورٹ جائیے ہائی کورٹ میں کانگریس نے کہا ہے بڑے سے بڑا وکیل جس طرح کبھی سمرتن بیٹیوں کی ضرورت ہوگی بھاتی راستی کانگریس رنکہ گاندھی جیو کر گئی میں ایک مہینے سے کارناتک تھی کل چنوہ پرچار ختم ہوا وائدہ تھا دلی اترتے ہی سب سے پہلے سیدھا جنتر منتر پر بیٹیوں کے ساتھ سمرتن دینے کے لیے کھڑی ہوں گے کیونکہ دیش کے لوگوں کے سابنے اب دو راستے بچے ہیں ایک راستہ برج بھوشن شرن بھاجپا سپتہ کی طرف ایک آر اوپی کو بچانے کے لیے جاتا ہے دوسرا راستہ دیش دلی کے لوگوں کو اس جنتر منتر پر جہاں پر ہماری بیٹیاں جنہوں نے ہمارا وشو میں رنگا اوپر کر کے راستگان ہوا تو ساکشی ملک کے آنکھوں میں آسو دیکھے تھے ایک وہ آسو تھے اور یہ یہاں والے آسو ہیں دربھاگ یہ ہے دکھ ہوتا ہے کہ آجون بیٹیوں کے آنکھوں میں ایک گروھ کے آسو تھے اور ایک ستہ کو لے کر شرم کے آسو شکتی کو لے کر کے ناری کو لے کر کے ستھکتی کرن کی باتیں کی جاتی ہیں آدھی آبادی کی وکاس کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن کیا لگتا ہے جنتر منتر پر وہ ساری باتیں کئی نہ کئی بھی کی نظر آتی ہیں بلکل کھوکھلا ہے نا باتیں جب آب لال کیلے کی پراشیر سے ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں بیٹی بچاؤ امید بنتی ہے نا جب بیٹیوں پر حملہ ہوگا تو کس کی یاد آئے گی پردھان منتری کی یاد آئے گی کہ چاہیں گے پردھان منتری پر اس نے کہا تھا بیٹی بچاؤ تو یہ بیٹیاں جاتی ہیں پردھان منتری جی اور ہم سب نارا یاد دلانے ہمارے پردھان منتری جی بیٹیاں بچاؤ اور پردھان منتری جی بیٹی نہیں بچاتے ہیں اپنے آروپی اپرادھی چھوی والے سانسد اور ویدھائیکوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں پوری اپنی سرکار اپنی پارٹی اور اپنی پولیس کو کھڑا کر دیا ہے لیکن بج بھوشن شرن کو بیجے پی یا پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ آپ شرن دے رہے ہیں اس شرن سے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے آبی پولیٹیکلی بیکڑروم لگتا ہے چوٹ لگتی ہے چناؤ کرناٹک میں چناؤ بھی اتر پردیش میں نکاؤ کے ہو رہے ہیں آگے چناؤ واقی دوسرے سٹیٹ میں ہو گئے کیا پردھان منتری اور بیجے پی ایک سانسد کو بچا کر کے اتنا اپنا جوکم کیوں لے رہے ہیں لقصان ہوگا میں کناؤ کے ایک مہینے سے تھی کنڈ کی ساری اکھباریں کنڈ بھاشا کی ساری اکھباریں ان بیٹیوں کے آسو دکھا رہی ہیں اور لگاتار کر رہی تھیں کناؤ کے کے آبادی جو بیٹیاں ہیں وہ لگاتار میں نے دیکھا ان کے اوپر چرچہ کر رہی تھی چنتہ کر رہی تھی کل وہ پر چار ختم ہوئے اور دس طریقوں ووٹ ہے آپ دیکھئے گا یہ چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کرنا چکا کہ بیٹیاں ووٹ کرنے چاہ رہی ہیں اور پردھان منطری کو سندیج دینے جا رہی ہیں کہ مت لیجئے اس دیش کی بیٹیوں کو حلکے میں خاص طور سے ان بیٹیوں کو جو دیش کا پرچم وش میں پوچھا لہرا کر آئی ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا آندول ہے دوسرا یہ ہے کہ کھیلو انڈیا دونوں طرح سے یہ بیٹیاں بھی ہیں اور انڈیا کے لئے کھیلتی بھی ہیں مرتی بھی ہیں خون پسینہ بھی باتی ہیں آج وہ انصاف کی گوھار رگا رہی ہیں تو کیا پردھان منطری کو ان کی گوھار سنائی نہیں دے رہی یا بی جی پی کو ان کی گوھار سنائی نہیں دے رہی دیکھیں یہ سرکار جو ہے وہ تانہ شہا ہنکاری ہو چکی ہے اسی جنتر منطر پر میں نے دیش کے جوانوں کو پورو سینیکوں کو اور اسی جنتر منطر پر اسی سرکار کی تانہ شہا ہنکاری سرکار کے سامنے میں اپنی بیٹیوں کو اپنے کھلاڑیوں کو اپنے پہلوان بیٹیوں کو بیٹیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہوں یہ درباگے ہیں پور امید کی کرن دیش کے انداتا بیٹیوں کے سمرتن میں آئے اور وہ امید دکھا کر گئے کہ ہمیں بھی ایک سال تین مہینہ لگا سات سو کسانوں نے شہادت دے دی لیکن تانہ شہا ستہ کو جھکا کر گھٹنوں پر گیا ہے وہ تین کرشی کانون واپس کروا کر گیا ہے بیٹیوں کے ساتھ اس انداتا کا آشیرواد ہے بیٹیوں کو معلوم ہے لڑائی لمبی ہو سکتی ہے سترہ دن نہیں سترہ مہینے لگ سکتے ہیں لیکن سترہ مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا چوبیس آنے میں آٹھ نو مہینے ہی ہیں جو دو ہزار چوبیس کا چناہ ہوئے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لڑائی ہے کہیں نہ کہیں اس کو پولٹیکل چشمے سے بھی دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جس طریقے سے ہر روز یہاں پر الگ الگ پارٹیوں کے لوگ آ رہے ہیں سنستاؤں کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ سارے آواز یہی اٹھا رہے ہیں کہ ان بیٹیوں کو نیائے ملنا چاہئے دستک دے دی ہے نیائے کے دروازے کھل گئے ہیں تو کیا جب تک نیائے نہیں ملے گا تب تک یہاں بیٹھے رہیں گے یا آپ کیوں کہ دروازے کھل گئے ہیں تو یہ آشوست ہو جانا چاہئے کہ اب ہمارا آگے کا راستہ شروع ہو گیا دیکھیں جب سپریم کورٹ نے اف آئی آر کے آدیش دی اور اف آئی آر ہوئی امید کی ایک کرن جو تھی وہ جلی رہی اور اف آئی آر ہوئی لیکن اس کے ترنت تو بات کیا ہونا تھا نابالک بیٹی کے یون اتپیڈن کے آروپ میں چوبیس گھنٹے کے اندر کانون کہتا ہے گرفتاری ہو ہوئی پولیس امت ہی نہیں دکھا پا رہی ہے پوچھتاج کے لیے نہیں بلایا گرفتاری دور کی بات ہے اس لیے انہیں معلوم ہے کہ خالی اف آئی آر پر سنتو سٹھوکر اٹھ گئے تو ہزاروں اف آئی آر ہزاروں چارشیٹ ہونے کے بعد ہزاروں معاملے کوٹ میں پہنچنے کے بعد بھی انجام تک نہیں پہنچے نہیں ہوا سرکار کی نیت پر آپ کو شک ہے سو پرتشت شک ہے کہ یہ اپنے منتری سندیپ سنگھ ہریانہ کے جو ہیں یون اتپیڈن کے ماملے مہلا کوچ نے لگائے فیار ہوئی منتری پت سے ہٹے نہیں گرفتاری ہوئی نہیں جہاں چاہے نہیں ان کے کلدیپ سنگھ سینگھ سینگر ویدھائی کو پوری سرکار بچاتی رہی انتم ایک کوٹ نے دوشی قرار دیا عمر کیاد دی اور اس کے بعد اب یہ ان کے بریج بوشن سانسد ہیں یون اتپیڈن کے آروپ گمبیر آروپ کیسے بیٹیوں کے ساتھ وہوار تھا ان کا شاریری ڈوپ سے بیٹیوں نے وہ ہمت کر کے بولا ہے نہیں بولنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ جانچ میں اپنی بات کو رکھیں لیکن بیٹیوں کو وہ بات پبلک میں میڈیا میں بتانی پڑ رہی ہے کہ بریج بوشن شرن کے ہماری بیٹیوں کے ساتھ شاریری کا کس طریقے سے وہ میں بھی بولتے وہ مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ بھائی کھڑے ہیں پتا کھڑیاں نہیں بتا سکتے کیسے وہ ان کے شریر کے بارے میں بات کرتے یہ نون پولیٹیکل آندولن ہے کیا کرتا ہے آپ کریں سترہ دنوں کے سترہ مہینے اور جتنا بھی ٹام لگے لگے تو کیا کانگریس پوری طریقے سے آندولن بے پوری طریقے سے جڑی رہے گی جب تک کہ نیائے نہیں ملے گا دیکھیں ہمارا بچن بد ہے کہ ہم دیش کی کروڑوں بیٹیاں جن کے ساتھ یون اتپیڑن بلاتکار اور اس طرح ہو رہے ہیں جب تک نیائے نہیں ملے گا کانگریس اس سب ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ طاقت بن کر کھڑی رہے گی کیونکہ دکھ ہمیں اور طاقت لگانی پڑ جاتی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دبل طاقت لگانی پڑ رہے ہیں بہت اچھا بول رہی اور اکثر ایسے مددوں پر کھڑی رہتی ہیں بیج بھوشن کا کہنا ہے کہ کیوں صرف ایک سٹیٹ کے لوگ کیوں کہ سٹیٹ کے خلاڑی آروپ لگا رہے باقی کیوں نہیں بہت لوگ ہمت نہیں کر پا رہے ابھی بھی دھیرے دھیرے ہمت ان کی بڑ رہی ہے آ رہی ہے کیوں نہیں ہمت کرتے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت سی بیٹیاں راحل گاندی جیسے جب بھارے جوڑو یاترہ میں ملی اور راحل جیسے گلے لگ کر روئی وہ بیٹیاں بولا ہم سے ہمارے ساتھ بلاتکار ہوئے یون اتفیڑن ہوئے راحل جی نے ان سے کہا تم چاہتی ہو میں پولیس میں اس کی شکایت کروں ان بیٹیوں نے کہا ہمارا ہی اُلٹا چریت رہنن ہوگا ہم سے ہی بار بار سوال پوچھے جائیں گے اور نیائے نہیں ہوگا اس لئے آپ رہنے دیجئے رہنے دیجئے آج یہی ہو رہا ہے کہ بیٹیاں سترہ دن سے بیٹی ہیں نیائے دینے کی بجائے انہی بیٹیوں کا چریت رہنن شروع ہو گیا ہے تو کیسے کوئی بیٹی ہمت دکھائے گی کیسے کوئی بھائی کوئی پیتا اپنی اس بیٹی کو بہن کو نیائے دلانے کے لئے ہاتھ پکڑ کر آگے لائے گا وہ پیتا اور بھائی بھی کہتا ہے اس دیش میں نیائے نہیں بدنامی ہے اس لئے چھوڑ دو تو وہ امید چھوڑ رہا ہے لیکن یہ جنتر منتر وہ امید دوبارہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ بھائی وہ پیتا جس کی بیٹیوں کے ساتھ وہ آگے آئیں اور اس آندولن آخری سوال کیا جنتر منتر کے اس دنگل کی گونج آگے جتنے بھی چناؤوی پرنام آرے ان پر نظر آئے گی کیوں نہیں آئے گی جب نیربھای کا آندولن ہوا پورے دیش بھر میں راشپتی بھون کے اندر تک نیربھا آندولن کے آندولن کاری چلے گئے تھے اور اس کو آپ نے مدہ بھی 19 میں بنایا جوڑا میں تو سوابھاویک ہے مہلاؤں کی سرکشہ ان کے حق ان کے ادھکار بیٹی بچاؤ کا نعرہ بلکل چناؤ کے اندر راجنیتیگ دلوں کے لیے مہلہ آرکشن کا کانون ہو مہلاؤں کے آرثک سماجک کانونی ادھکاروں کی بات ہو بلکل وہ راجنیتیگ کے مدے رہیں گے کسی کے لیے رہے نہ رہے ہندوستان کی بیٹی ہوں تیس سال سے راجنیتی میں ہوں اس لیے یہاں پر بھی ہوں میرے اپنے مدے رہیں گے کہ اگر سنسد میں آواز ملی تو ان کی آواز بنے گی ان کی نیای کی آواز بن کر 18 پارٹی ہیں آپ کے سارا اس مدے پر جیسے اڈانی کے مدے پر تھا راہل کانونی کے مدے پر تھا کیا اس مدے پر بھی ایک جھٹھے ایک رہے ہیں بلکل کیسے الگ ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی گھٹک دل ہمارا جو سایوگی ویپکشی دل کہہ رہا ہے وہ برچ بھوکشن کے سمرتھن میں کھڑا ہو سکتا ہے بتائیے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پوری کی پوری جب دیش کے پردھان منتری گرہ منتری پوری کی پوری یوپی کی سرکار کے اندر سرکار فیڈریشن سارا ورلڈ ریسلن ان کے ساتھ کھڑا ہو تو ان کو ویسے بھی کسی کے سمرتھن کی ضرورت نہیں ہے سمرتھن کی ضرورت ہے تو ہماری بیٹیوں کے ضرورت ہے جو نیہتھی ہیں اس سمیں جو آسا ہائیں ہیں کیونکہ سرکار نہیں ہے پردھان منتری نہیں ہے گرہ منتری ان کے ساتھ نہیں پولیس ان کے ساتھ سو میں اس لئے دیش کے لوگوں کو کہوں گی بیٹیوں کو آپ کی ضرورت آج نہیں تو کل نیائے ضرور ملے گا تب ہی یہ واپس اپنے میدان پر پہنچے نیائے ہوگا کسان آندولن سے امید زندہ ہوئی ہے سرکار کو گھٹنوں پر لائے ہیں اس آندولن میں بھی انتیم جیت کا شنک یہی سے بچے گا دیکھئے گا رج بوشن پد سے ہٹیں گے بھی جیل بھی جائیں گے پر میں آپ کو دکھا رہے ہوں سنسط کے چناؤ میں جتنے مرجی جاتیوں کے اوپر آپ آج باٹ لیجئے بیٹیوں کے ساتھ دیش کھڑا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تو الکہ لامبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی صبح کا انتظار کر بیٹیوں نے یہاں پر جو ہے تال ٹھوک دی ہے اور تب تک وہ نہیں اٹھیں گی جب تک کہ وہ جیت کا میڈل یہاں سے لے کے نہیں گزرے گی نیوز وڈ انڈیا کے لیے معروف رزا جنتر منتر نئی دلی موسیقی